ہا سلام ایکم کیسے آپ سب خیریہ سے امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سننا جا رہا ہے دعا میں یاد رکھا کریں بہت سے دعائیں ہوتی ہیں آپ سب کے لئے تو آج آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی یہ گصہ گصہ ایک ایسی بات ہوتی ہے انسان میں آپ نے دیکھا ہوں گا گصہ گھر میں کچھ بڑے ہوتے ہیں والدین میں جیسے آپ کے والدین ہیں وہ یا آپ کے گھنبائیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں دوستوں میں بھی ہیں ریلیٹس میں بھی اور جنہیں آپ لائک کرتے ہیں جو آپ کو لائک کرتے ہیں ان میں بھی یہ عادت آپ نے دیکھی ہوگی یہ عادت زیادہ ترپائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گصہ کرتے ہیں کچھ لوگ تو گصے کی حالت کو بھی نور کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں سامنے والا انسان یا رشتہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے گصے کو اگنور کر جاتے ہیں اور یہ تین جانے جو گصہ اگنور کر جاتے ہیں وہ بہت اچھے دل لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گصہ آیا تو ہے ہمیں یہ جہاں جہاں بھی جس جس پہ بھی ہم کریں گے وہیں پہ ہمارے رشتے خراب ہوں گے ہم دل آزاری کریں گے کسی کا دل دکھائیں گے اور بعد میں پریشانی ہوگی تو اس وجہ سے وہ نہیں کرتے تو گصے کی سچویشن یہ ہوتی ہے اس پہ میں یہ ایک زمپل دینا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہوتا ہے اس طرح سے ہے مجھے یہ بتائیں کہ گصہ کیا صحیح ہے یا نہیں اگر گصہ آیا ہے ہمیں تو ہم دیکھیں ایک آپ ایک چھوٹا سا پیس لے لیں لکڑی کا اور اس پہ آپ اس طرح کریں جب بھی آپ کو گصہ آئے تو آپ جا کے ایک کل لگا دیں جب آپ کو گصہ آئے آپ جا کے کل لگا دیں جتنی بار آپ کو گصہ آتا ہے نا مطلب جتنے ٹائم میں آپ کو ایک ماہ کا آپ یہ ٹائم رکھیں کہ ایک ماہ میں جتنی بار آپ کو گصہ آیا یا ایک ون ویگ میں آیا یا کچھ دنوں میں آیا یا دو ماہ میں آیا جتنا بھی ٹائم آپ کو گصہ آتا ہے آپ جا کے وہاں کے ایک کل لگا دیں دیکھیں آپ کو جب بھی گصہ آئے آپ نے وہاں کے کل لگائی لیکن بعد میں جب آپ کسی دن کول مائن ہو گئے مطلب آپ کو گصہ نہیں ہے آپ ریلیکس پیل کر رہے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دن آپ کا اچھا ہے آپ مطلب اچھے موڑ میں ہیں آپ مذاب کے موڑ میں ہیں آپ غصہ آپ کے آس پاس نہیں ہیں آپ خوش ہیں تب جا کے آپ وہاں سے وہ ساری قلد نکالیں نکال کے دوبارہ اس لکڑی کے پیس کو دوبارہ سیدھا کریں آپ مطلب صحیح کریں تو کیا وہ صحیح ہوگا جیسے پہلے تھا آپ کے قلد لگانے سے پہلے وہ تھا کیا آپ کے لگانے کے بعد وہ دوبارہ ویسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ دیکھے گا اس میں کتنے زیادہ وہ شیل پڑھ جائیں گے اور کتنے ہال ہو جائیں گے وہ کیوں وہ اس وجہ سے کہ غصہ ایک ایسی سیچویشن ہے کہ یہ جب بھی اس پر ایک زیمپل میں نہیں اس وجہ سے دین غصہ ہم جب بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ غصہ کی سیچویشن میں غصہ کی حالت میں ہم نے کون سیاسی باتیں کر دی ہیں کس سے کر دی ہیں کیا کر دی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو کہاں تک لے جائیں اور کتنی پریشانی ہے اور کتنی اعزیت دیں اور وہ بات ہم اچھا موڑ بھی ہو ہم ایکسکیوز بھی کر لیں ہم جتنی معاقیہ ماملے ہو سکتا ہے وہ بات ہم دوبارہ اس بات کو ختم نہ کر سکے تو وہ بات ان کے دل میں رہ جائے تو اس لیے یہ گلتیاں جب انسان کے دل پر لگ جاتی ہیں مطلب گلتیاں ہم کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں جب دوسرا انسان دل پر لے لیتا ہے تو وہ دل میں باتیں رہتے رہتے نا دل میں باتیں آ جاتی ہیں تو وہیں سے ہی پھر ہمارے اللہ اپنے بندے کو جان رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں تو پھر یہ دلہ غاربانی بات ہو گئی تو اس لیے جو جو میرے بہن بھئی جہاں جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں آپ تب سے یہ بات شیئر کرنے کا یہی میرا مطلب تھا کہ یہ چیز میں اپنے گھر میں بھی کہتی ہوتی ہوں اپنے دوستوں میں بھی کہتی ہوں اپنے بہن بھائیوں میں بھی جب بھی جو بھی غصہ کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں اگر آپ کو غصہ ہے کسی بات کا کسی چیز کا کسی پہ تو آپ تھوڑی در کسی سے بات نہ کریں ہموش ہو کے بیٹھ جائیں آپ خود دیکھیں گا تھوڑی در بعد آپ کا غصہ جب تھنڈا ہو جائے گا تو آپ کو وہی چیزیں وہی باتیں سمجھ میں بھی آئیں گے اور صحیح بھی لگیں گے اور اگر ہم اس کے بارے میں کوئی بات کرنا بھی چاہیں گے تو آپ سمجھیں گے بھی اور اس بات کو اس مسئلے کو ختم بھی کر دیں گے اگر غصے اور غصے کی حالت میں ہیں آپ کو مزید اس چیز کے اس بارے میں بات کریں گے تو مزید آپ کا غصہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور مزید خراب ہو جائیں گے تو گھر والے میری یہ بات سمجھتے ہیں اور میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ کرتے بھی اسی طرح ہی ہیں اگر میں انہیں بتاؤں تو یہی بات میں نے آپ سے بھی اس لیے شیئر کی کہ اگر آپ کے دوستوں میں آپ کے ریلیٹیف میں آپ کے والدین آپ کے بہن بھائی آپ کے اپنے جنہیں آپ لائے کرتے ہیں جو آپ کو لائے کرتے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ایسی سوش رکھتے ہیں یا ایسا کر دیں تو پلیز آپ انہیں بھی منع کیا کریں ان کی موڑ کو بھی اچھا رکھا کریں اور خود دگر کرتے تو خود بھی منع ہوا کریں اور اپنے موڑ کو اچھا رکھا کریں ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان یہ فضول باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے انسان اپنے کے حیوی غصے کو خود کرتا ہے اگر وہ کوئی سوش لینا کہ ہم انسان ہیں دوسرا بھی انسان ہے تو میرے خیال سے وہ ہیوی ہونے ہی نہیں دیں گے اور غصہ آئے گا بھی تو صبر کر جائیں گے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے یہ چیزی سوش کے اگر آپ کریں تو یقین جانے آپ کو صبر آ جائے گا تو اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہو تو پلیز اس پہ عمل کیجئے گا عمل کریں گے تو میلے صدقہ جاریہ بنے گا اور اگر آپ کے بعد پل پل کرے گا تو آپ کے لئے تو میں امید رکھوں گی آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا اور آپ جن جن کو دیکھیں گے اپنے رائی ٹپ کو بہن بھائیوں کو دوستوں کو گھر میں کسی کو یا آپ کرتے ہیں یا کوئی آپ کے کرتا ہے تو آپ ان سب کو بھی سمجھائیں گے اور اس چیز کو چھوڑ دیں گے یہ کوئی اچھی عادت یا اچھی بات نہیں اگر انسان میں ہے تو جس میں بھی یہ بات عادت ہے پلیز ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ اس بات کو ختم کریں اور اپنے موڈ وہ اچھا راکھا کریں ہم ایک دوسرے کو خلوص دے سکتے ہیں اچھے اخلاق دے سکتے ہیں اچھے پیار سے بات کر سکتے ہیں نہ کہ ہمیں گصہ کسی بھی بات کسی بھی چیز کا ہو ہم کسی پہ بھی اتار کر اور اس کے دل دل نظاری کریں یہ چیز اچھی نہیں ہے اور اچھے لوگوں کی یہ باتیں نہیں ہوگی تو پلیز سمجھے گا میری بات کو کمنس میں مجھے بتائے گا آپ کو میری یہ بات کیسے لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ